بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے عبید کی آمد آمد ہے تو کیوں نہ میٹھے میں ایک چوکلیٹ کیک بنایا جائے بیسک سپنج کیکی تو ریسیپی میں آپ کے ساتھ کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں تو آج میں آپ کے لیے چوکلیٹ سوس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اگر آپ کو کریم ویپ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور آپ اچھی طرح سے ویپ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اس سوس کو ٹرائے کریے گا کیپ پر لگانے کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے بچے تو اسے بہت پسند کریں گے کیونکہ چوکلیٹ تو بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہے آپ اسے برٹ پر بھی لگا کر دیکھ سکتے ہیں ایزا سینڈویس بنا کر تو چلیے یہ اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چوکلیٹ سوس یا چوکلیٹ فروسٹنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں فلیم آن کروں گی میں اسے لو فلیم پر بناؤں گی اور سٹیل کے پین میں بناؤں گی سب سے پہلے میں اس میں ملک ہاف کپ ایڈ کروں گی بٹر ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کو میلٹ کر لوں گی لو فلیم پر آرام رام سے اسے میلٹ کرنا ہے بٹر کو اب میں اس میں وینیلہ ایسنس ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون کریم ایک پکٹ ایڈ کروں گی میں نے اول پر کریم کا ایک پکٹ لیا تھا آپ کوئی بھی برینڈ کی کریم لے سکتے ہیں ایک پکٹ ہی ایڈ کرنا ہے تو میں اس میں ایڈ کر کے اب اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور سمجھ سلاتی جاؤں گی اب میں اس میں ڈرائے انگریڈینٹس ایڈ کروں گی جس میں وائٹ فلور ٹو ٹیبل سپون میدہ کوکو پاوڈر ہاف کپ ایڈ کروں گی اس میں اور کیسٹر شوگر ون کپ کیسٹر شوگر پسی ہوئی چینی کو ہی کہتے ہیں جسے گھر میں ہم نے بلینڈر میں ایک پاوڈر فارم میں پیسا ہوا ہوتا ہے ان تینوں ڈرائے انگریڈینٹس کو ہم نے سٹینر میں ایسے ہی سٹین کر کے ایڈ کرنا ہے جیسے میں ایڈ کر رہی ہوں اس دوران فلیم کو بلکل لو رکھیں گے اگر ہائی فلیم ہوگی تو یہ جل جائے گا اور گھٹلیاں سی بھی بن جائیں گی تو لو فلیم پر ہی یہ سارا کام کرنا ہے اب تینوں ڈرائے انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد اسے ویسکی مدد سے لگاتار مکس کرتی جاؤں گی فلیم کو لو ہی رکھوں گی اور لگاتار اس طرح سے مکس کرتی جاؤں گی تقریباً لگاتار میں نے پانچ منٹ تک اس طرح سے مکس کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسٹنسی کتنی تھک ہو چکی ہے لینزی چوکلٹ سوس کی ایک مزیدار سی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے جو کہ بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند دانے والی ہے بچے تو چوکلٹ کو بہت پسند کرتے ہیں یہ فروسٹنگ بنا کر آپ اسے تین سے چار ہفتے تک آرام سے فریز کر سکتے ہیں تو یہ غراب نہیں ہوگی فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں بریڈ پر بھی لگا کر دی جا سکتی ہے بچوں کو لنچ بوکس کے لیے یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے تو اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو چکی ہے اگر آپ لو فلیم پر سارے انگریڈنس کو ایک ہی دفعہ میں ایڈ کریں گے اور اسے کنٹینیوزلی چلاتے جائیں گے وہ اس کی مدد سے تب بھی یہ بہت آسانی سے تیار ہو جائے گی اگر آپ گھر میں کیک بنانا چاہ رہے ہیں اور کریم آپ سے وپ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا میں فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ سے یہ کیسی بنی تھی تو میں نے اسے کیک پر لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام سے یہ لگ گئی تھی تو بیلکل بیکری جیستہ ہی اس کا ٹیسٹ تھا تو بہت ہی کم کھرچے میں آپ اس چوکلٹ سوس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا سا کیک ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں کیک بنانے کی شوقین ہے تو تو ہی دارہ ہی ہے تو گھر میں ہی آپ کیک بنائیں اور اس مزیدار سی ریسپی کو ٹرائے کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید ریسپیز کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ